نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی علجنے نہیں دیتی تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو اصلی ہو باطن میں ہو یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی طبیعت کو تازہ دم رکھے گی سکون میں رہیں گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارہیت اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں اس سمجھنے والے ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے ایک ہے کہ پہلوں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے حضور کو تو پسند نہیں ہے اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالی سے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی اتنے بڑے بڑے بنگلے آلی شان محلات کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں لیکن میں نے ارز کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کفاکہ دینا کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی جب تک آپ اپنا طرز زندگی یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا بہت زیادہ مرنے کی ہرس یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آگئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِيُّونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و کلم تیرے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا لوح و کلم کلم لکھتی ہے نا تقدیریں مقدر فیصلے تو لوح و کلم تیرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تعیید نہیں پاتی حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے پکڑ رہے تھے جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے ایک ہزار آدمی نے ایک سو آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا جب بادشاہ کے ساملے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا صفحہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بات سمجھیں آپ ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو مخالف صفح میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے کافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اس کے لئے جدو جاہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ معذر اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبیہ ملتہم جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے معذر اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حضرافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے آپ اس دین میں آجائیں معذر اللہ حضرت عبداللہ ابن حضرافہ نا کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں بردبار ہوتے ہیں بعض بوتوں پر غصہ نہیں کرتے ہستے حضرت عبداللہ ابن حضرافہ ہس پڑے فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا ہے تو تو بڑا بے وکوف آدمی ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے دولت کا معنی ہوتی میں تجارت کرتا میں تجارت نہیں کر رہا میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے کوئی حقل کی بات کر اس نے دوسری بات کی اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جتنے بھی عوضے ہیں وزیر مشیر وزیر خزانہ جو آپ عوضہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا آپ اس طرف آ جائیں تو عزت عبداللہ ابن حضافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں اور صحابی ہونے سے بڑا عوضہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہو صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی کہا تو مجھے لالج دے رہے ہیں اب انہوں نے ایک نئی چال چلی وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے ماذا اللہ کوشش کرتا ہوں پگلا دینے کی آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دی اگر دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سار انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر ناپاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا اب آپ کیوں خوش ہیں کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا عزت عبداللہ ابن حضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیٹھی ہٹ جا اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کستوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سو اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ ہے اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا فیر نہیں لیندہ سبحانہ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہو گئی اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی سعادت مندی فیروز بختی معاملہ فہمی آتو گئی اللہ اکبر دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا اس نے کہا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑے آتے دار بھی نہیں جے تو وکیہ عشق بزار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پین دینی کئی دوزخ لنگنے پین دینی جے ویس ملوں بھی مل جاوے ایڈا سستا ہور بپار بھی نہیں تے کو جو سمجھنا وے لوکانو وہ کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دیات تلوار بھی نہیں پرو دا خالی جان دا وار بھی نہیں کہنے لگے ایک جان ہے نا دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ ایک کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ زائع کرنے والا نہیں یہ بھی زائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا ماتھا چوبو تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوث تمہ اور یہ کسی بات کی بھی ہیرس صرف پیزوں کی نہیں ہوتی شورت کی بھی ہوتی ہے یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو اور مازاللہ بہت جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں وہاں بھی پنپتیں اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نلاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح اُلج گئے ہیں تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لئے کام کریں جس مشن کے لئے رسول پاک نے کام فرمایا ہے ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا اوہ ہو جائے گا جی آپ بسم اللہ پڑھیں جی شروع کریں جی آپ تقاضوں کو سمجھیں چیزوں کو دبائیں نہیں چیزوں پر غور کریں کسی کی ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزار ہاں لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لئے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میری قوم میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخان امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں آہا نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے اور کاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لئے یہ کیسے ہو سکتے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے اتنی زبردست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ دس پندرہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یہاں ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں جو میڈیا پہ آکے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کوئی دین کی ان کی بھی کسی بات کی اوصلہ شکنی نہیں لیکن ہزار ہا اساتیزہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں انہوں نے وہ سارے لوگ تیار آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام حیفز کا استاد جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں فجر سے پہلے اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں چاہتے جی تنخواہ نہیں دی دیو نا نو ہمیں مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی انہوں نے سوٹ وی ستیمی آلی رات دے جی دے تاکہ کدھر سوان کے ایدہ لے دین پاہ نہ لوے چونکہ ستیمی تو بات درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا اس وقت تو نہیں نہ لیتا تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں یہ سلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا غوث اعظم کے مدرسے سے حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا رازی اور غزالی حضور غوث اعظم خاجہ اجمیر یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے مجھے بتائیے اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹریوں میں نہیں ہیں ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر صاحب تھے سرے راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسیز آپ کراتے ہیں نا تو اس کے لئے پھر مختلف وکینسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے اس نے خطیب بننا ہوتا ہے مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے میں نے کہا بلکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعہ والے دن مولوی نہ ملاو جمعہ پڑھانے کے لئے کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لئے حافظ نہ ملاو یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے تو مدارس کے جمعہ جو کام تھا مدارس نے جمع کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے قطن نہیں کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا لیو بات آسا پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں پہلے دن اتنا بڑا عزاز ملتا ہے تو حضور کی محبت کا تقاضہ ہے دین کا کوئی کام کیا جائے ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نہ اور کس مسجد میں جہاں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر شام آتے ہیں اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی بخاری ہے جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی بغیر بتائے جنازہ پڑ دیا حضور صبح تشریف لائے تازی قبر دیکھی اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے ارچ کی خبریں دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی یہ کرم دیکھو کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نہ یار پر خلوص سے پر پیار سے پر اللہ کو راضی کر دے گئے پر درد دل سے اوہ دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو حضور صبح آئے قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا تو کمر پر کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا کوئی ڈیوٹی تو تیسرا تقاضہ حضور کی محبت کا سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹھنے لگاؤں حضور کی امت سے پیار کرو یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ ہے حضور اس بندے سے بڑی راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے آپ کا پتہ ہے حضور جبریل امین علیہ السلام نے مراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے علماء نے لکھا اس لئے کہا تھا کہ حضور جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں امت سے پیار کرو گے نا امت سے ایک صرف بات کا یاد رکھ بات کا خیال رکھنا عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑتا ہے جو حضور کا غلام ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا پیار رکھنا وارفتگی رکھنا اوہ دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں نبی پاک نے اس امت کی کسرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے ایک سو بیس صفے جنتیوں کی ہوں گی قیامت میں اسی صفے صرف میری امت کی ہوں گی میں کسرت امت پر فخر کروں گا ان لوگوں سے پیار کرنا ہے ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے آج ہمیں نہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڑھا نہیں مسئلہ یہ ہدا مسئلہ ہے تینوں کی لگے حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بھجا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نام بھجائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا آج امت مسلمان سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے اسے کی روٹی کماؤ اپنے اسے کی کوٹھی بناو اپنے اسے کی گاڑی خریدو اپنے اسے کا کام کرو امت کا درد امت کی بات وحدت امت کا تصور امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیزہرہ والدین کل وہ تصور کب ہوگا اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک اسے کو تکلیف ہو تو سارا عزمائش میں آ جاتا ہے مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو یہ انگلی جسم کا حصہ ہے تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منوں کی لگے دل کہہ دے گا کونی ٹینشن لینے انگلی کا مسئلہ ہے نا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے دل پریشان ہوتا ہے پیر چل کے جاتے ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے دانت اسے چبا کر ہلک اسے نگل کر میدہ اسے زخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نید نہ آتی وہ درد دل محسوس کرتے ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے ہیں ہم دیتے ہیں بیان مزمت آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا فلانے نے بھی بیان دے دیا فلانے نے بھی کلپ دے دیا یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے اس جماعت کی خبر الگ تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا خدا رہا اللہ تعالیٰ مجھے ماف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی خدا رہا کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہادت اور عشق رسول یہ اناثر ہیں جو امت مسلمہ کو پہروں پر کھڑا کریں گا دو منٹ کے لیے سوچو امت اگر اسی طرح کٹتی رہی پریشان بھی دکھتی رہی اور باری باری کر کے اقبال نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا وطنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اقبال ہم کیا کریں کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تُو مصطفیہ بھی ہے تُو بیسیت مسلمان سوچنا شروع کر بیسیت مسلمان اوہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں علاقائی تاثبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں تم ایک نبی کی امت ہو کیوں نہیں سمجھتے جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی ہیں خدا رہا کچھ دردے دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا میں تو عام لوگوں سے ایسے تفسریں سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہئے وہ نہیں جی نہیں دوسرا روح بھی دیکھو عام آدمی اٹھ کے عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برامد ہوں گے تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا دولتِ حرز حوز تمہ ان سے باہر آؤ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ارز کی ہے کچھ نہ کچھ دین کا کام اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے تصویروں سے بچتے ہوئے میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لاہی وہ آ رہا اور فلان ہو رہا ہے لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا اور میں دھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات پانچ سات دس لوگ یہ بڑی تصویر سازی کرتے لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو آت بھی نہیں لگاتے لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے اور کچھ دین کے لیے کریں اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مدعویٰ بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں اللہ تعالی ہماری اس بزن کو یہ ایک بات اور سن لیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لائیں جی حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں کچھ امت کی سوچے لاتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرمائے گا اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کے رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن وَانْتُمَ ذِلَّ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اللہ توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے اس میں احساس ہونا چاہیے احساس کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا اور بیٹا پانی والے آپ بھی دو منٹ بیٹھ دے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے گرمی تو بڑی شدید ہے لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیئے نا تو اسے دیکھ کے ابھی پانی پینے کو دل کرتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے شدت ہوتی ہے رشتوں میں ایک مندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے بڑا سخت گیر تھا مزاج کا بڑا تلخ تھا جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا پہلے بڑا لڑاکار سے لڑائیاں کرتا تھا لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت گلتی کی بچے نے مارا لیکن اببہ اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا اس سے پوچھو تو تو روز لڑتا تھا کبھی نہیں رویا آج کیوں لڑتا ہے تو کہتا ہے پہلے کسی سے لڑتا تھا یہ اپنا خون ہے یہ کچھ رشتوں میں وہ میرے بھائی بڑے لوگوں کو بندہ روز ڈھیل کرتا ہے جو بندہ کہیں بیٹھا ہے بڑی باتیں سنتا ہے اور بڑے بندوں کو وہ لیکچر دیتا ہے سمجھاتا ہے لیکن اپنی بیٹی کبھی اپنے سسرال سے فون کرے نا باپ کو رات کو اور وہ دوک کوئی بھی نہ سنائے بس ذرا صحیح بولے نا اس کے لفظوں سے لگے کہ بیٹی پریشان ہے تو اببہ جی کو نیند کوئی نہیں آتی زاری رات اسے کوئی یار تجھے کیا ہوا کہتا ہے یہ محبت کی شدت ہے جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں وہ محبت ہی نہیں ہوتی محبت انسان کو اندہ بیرہ گنگا کر دیتی ہے حدیث پاک میں موجود ہے ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بجایا ہے اور اگر تم محبت لینے چاہتے ہو اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو اللہ تمہیں معبوب بنا لے گا حضور کی محبت اصل دین ہے روح دین ہے پیار ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے محبت نہ ہو تو چیزیں آسان ہیں آپ کو اگر کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اس کا شکوہ بھی آپ نہیں کرتے اور میں نے دیکھا ہے کہ محبوب کی گلتی بھی لوگوں کو گلتی نظر نہیں آتی یہ علاقے ہوتی ہے عام دنیا کے جو محبوب ہیں کوئی فرشتے تو نہیں نا کر جاتے ہیں گلتیاں لیکن نظری نہیں آتی چونکہ پیار جو ہو گیا ہے حضور کی جو محبت ہے بندے کو نا اس کا جینا مزیدار کر دیتی ہے یہ بڑے سارے لوگ جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا تبلیغ نہیں ہوتی تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا انہیں محبت نہیں ہوتی محبت ہو جائے نا آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رات کو ٹیلی فون کریں تو بندہ کہتا ہے کہ نا ہی چکنا پہے اور کچھ فون کریں تو بندے کہتے ہیں جناب سوتے ہو کہ نہیں جی نہیں تسی گال کرو اوہ بھئی دو وجہ سارے سوئے ہوتے کہ نہیں یا ایسی گالی کونی تسی حکم کرو کیوں محبت ہے بخاری شریف کی حدیث سنیں گے تو میری بات مضبوط ہو جائے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہونا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہے جوانو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مومن ہونے کا بولو مومن ہونے کا ایک بندہ روٹی کھاتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے ایک روٹی کھاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے مزہ بڑھا ہے ایک مومن ہوتے ہیں اور ایک ایسے مومن ہوتے ہیں جسے مومن ہونے میں مزہ ہی آ جاتا ہے یعنی ذائقہ نصیب ہوتا ہے کہ کمال ہے کہ ہم مومن ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مومن ہونے کا مزہ ہے سارے چاہتے ہیں حضور مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے تو فرمایا تین کام کرو یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا تو ہر چیز سے بڑھ کر رب الرسول سے پیار کرو کس سے بڑھ کر جی میری طرف دیکھو کس سے بڑھ کر سچ بول رہے ہیں نا ہم سارے پکی بات ہے ہم لوگ نہ نعرے لگاتے ہیں صحابہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی کے کریم فرمانے لگے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضرت عمر نے غزور کی بارگاہ میں آکے سچ بولا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شہر سے زیادہ پیارے ہیں پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے یہاں تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے کہنے میں ہر شہر تو زیادہ حضور نل پیاری تو پانچ نمازہ پڑھے کر کے دعا کرو دعا کرو میں شروع کر دیا ہوں میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مجھے نبی پاک سے پیار ہے اور حضور تو فرماتے ہیں امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں تیرا دیلی نہیں کر رہا حضور کی آنکھیں تھنڈی ہوں یہ کیسا پیار ہے اور بھئی حضور سے پیار ہے فل پیار ہے تو تم حضور جیسا چہرہ بنا نا داڑی کیوں نہیں رکھتا کہنے میں گناہگار با ہوتا چلو جی تو گناہگار دیر رہا تو روٹی نہ کھایا گر بھئی گناہگار کا مانا اگر کوئی شہ چھوڑنی ہے گناہ کی وجہ سے تو داڑی ہی چھوڑنی ہے خدا کے بندوں نوجوانوں اگر ویسے تم اچھے لگو تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو اور داڑی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جناہ سونا لگ رہا پیارا لگ رہا داڑی کے ساتھ اچھا لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ کڈا نورانی چہرہ ہے آپ کی تعریف دیکھو کتنی روحانی ہو گئی ہے نورانی چہرہ ہے حضرت عمر نے کہا حضور میں گھر بیٹھ کے سوچ کے آیا ہوں قبیلہ بھی آپ سے بڑھ کے ہے سرداری بھی یا رسول اللہ مازاللہ مجھے آپ بڑھ کے ہیں سرداریوں سے قبیلوں سے آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں آپ مجھے مال سے بڑھ کر ہیں میں عرش ہے قربان کر دوں گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی فوراً فتوہ یہ نہیں فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا فوراً فتوہ محبوب نے ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا حضرت شیخ محقی کہتے ہیں یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے کہنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو ہر چیز سے بڑھ کر بولو بند کر کے دیکھو نماز کے وقت آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بھلا کئی دفعہ زیدہ گاہ کہتے ہیں نماز کے ٹائم یہ بھی امتحان ہے لیکن بند کر کے تو دیکھو لطفہ ہے گا آپ دو چار کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھیں مزہ آئے گا دین کا کام بھی اگر قریہ کاری کے طور پہ کریں تو وہ کام بھی تخلیف دیتا ہے چاہے دین کا ہی ہو لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دن کو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نہ رب رسول کے لیے ہی کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے امام حسین سے کل صحابہ سے حتیٰ کہ حضرت سیدنہ امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ہر صحابی سے محبت ہوت کس لیے اللہ رسول کے لیے اور آپ یہ پورا چپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عدعوت رکھیں یہ ذہن بنائیں ہم نے بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی روک جائے گی بے قرار ہو جائے گی اگر کچھ صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا محبت رسول تابعاست ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کے طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے جب تین باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا ایمان کا لطف نصیب ہوگا میرے عزیز جب بندہ انشراحِ صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نبی پاک سے پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے ریزلٹ کا خوف اس کی طبیعے سے نکل جاتا ہے یہ حکومتیں یہ خلافتیں یہ سارا کچھ بات میں آئی ہیں آپ کو بتا ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا مکہ میں جو مومن تھا پکا مومن تھا کیوں بھلا وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا مار کھانی پڑتی تھی روڑے کھانے پڑتے تھے عزیز ہینی پڑتی اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے معاشرہ اثر کرتا ہے کوئی اثر نہیں کیا ان پر ادھر والے کلمہ پڑتے ہیں نہیں پڑتے ادھر والے پڑتے ہیں نہیں پڑتے پر واہ کوئی نہیں ابو بکر صدیق صبح و شام کلمہ پڑتے ہیں آپ پھر تھوڑا سا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا بچوں کے پاس نہ جاتا کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاگنے لگائیں گے تو میں تو گھر بھی جاؤں نہ گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے کیونکہ حضور نے میرے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی استراب رہتا ہی ہے اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے دولت کی شورت کی فوٹو کی کوئی نہ کوئی مسئیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا اس کے صدقے جاؤں یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے باقی ساری محبتوں سے آزاد حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے کہ جو کو پتا چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے پھر لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے تو حضرت سعید بن ابی وقاس کی اممہ بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے حضرت سعید بن ابی وقاس نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا حضرت سعید کی والدہ بلیک میل کرنے لگی ایموشنل کرنے لگی بھوک اڑتال کر دی کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کہوں گی اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اممہ جو کہے جناب سعید کرتے ایک دن دو دن چار دن تین دن اممہ نے روٹی نہیں کہی جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں اممہ کا خیال تھا میرے پتر نے باز آئی جانا ہے پر او کچھا رانگ للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو گھار آئے اب چونکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی گھار تشریف لائے تو گھار آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اممہ تو نے کی ہوئی ہے بھوکڑ تال اور باتیں کر رہے سارا علاقہ میں تیرا پتروں مجھے سب سے زیادہ تُو جانتی ہے تُو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی تجھے پتہ ہے زندگی بار جو تُو نے کہا میں نے کیا اب حالات بدل گئے ہیں اب غلامی ہے رسول اللہ کی کہنے لگے اممہ تیری ہو ایک ہزار جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اوہ کچھا رانگے للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ پکا ہو جاتا ہے انسان لیکن شرط یہ ہے محبت ہو نیرہ نعرہ نہ ہو نیرہ نعرہ نہ ہو یہاں ہمارے سیاست دان بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ساڑھے نو لف اڈا آج کے رسول کے ڈاؤن ہیں وہ صحیح ہے جی ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں آپ بہت بڑے ہیں پر کوئی قوم کے حال پہ بھی رحم کھائیں کوئی خدا سے ڈریں مر جانا ہے دنیا چھوڑ جانا ہے بڑے بڑے چلے گئے طور پر تم نے جس انتشار کا شکار کیا میری ملت علج گئی ہے پریشان ہے لوگ سمجھ نہیں آتی کدھ جائیں ایسے جیسے بے ہنگم کر دیا قوم کو الجھا کے رکھ دیا سیاسی فرقہ واریت میں اور میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا جو گاڑیوں پہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں رب سے ڈھار جاؤ ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہ ہو یہ جو اس سے پچھلی حکومت ہی وہ بھی کہتی تھی نا پچھلوں نے بیڑا گھرکی ہے تو یہ جو آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے تو ہم سے اگر پوچھیں تو آپ سب نے مل کے بیڑا گھرکی ہے سب نے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں شدت گرمی کی آپ میری بات پر غور کریں جب یہ پیار پکا ہو جائے حضور سے جب یہ محبت غلبہ کر لے پھر تھوڑے پیسوں پر بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے یہ علماء مشاہد کے پیس جو دولت آئی ہے یہ اب آئی ہے اب آئیں پیسے اب کافی پیسے ہیں بعض لوگوں کے پاس سب کے پاس اب بھی نہیں